ساتویں صدی ہجری یعنی تیرویں صدی اسویں کی ابتدا میں شابانِ وارزن کی قوت عوج شباب پر تھی وہ ایران و حراسان اور شام و عراق میں آل سلجو کے بیشتر مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے لیکن این اسی وقت جب وہ اس حوصلہ کی تکمیل کے لئے تیار ہو رہے تھے چنگیز ہانی طفان اپنی تمام حلناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت وارزن کو پاش پاش کر ڈالا اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترکی قبائل جنوب کی طرف باغے ان میں بعض ایران اور شام پہنچے اور وہاں ساتھویں اور آٹھویں صدی ہجری میں بہت کچھ اقتدار حاصل کیا اور ترکمانی مشور ہوئے اور بعض جنوب کی طرف بڑے اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترکی قبائل جنوب کی طرف باغے ان میں بعض ایران اور شام میں پہنچے اور وہاں ساتھویں اور آٹھویں صدی ہجری میں بہت کچھ اقتدار حاصل کیا اور ترکمانی مشور ہوئے اور بعض جنوب کی طرف بڑے اور مصر کے سلطنت مملوک سے مارکہ آرہ ہوئے جو خود ترک نسل سے تھے لیکن مصر میں انہیں شکست ہوئی اور وہاں سے واپس ہو کر وہ ایشیہ کوچک مصر جوکیوں سے آمیلے انہی ترکی قبائل میں جو چنگیس آن کے حملہ کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے تھے ارتغل کا قبیلہ بھی تھا یہ قبیلہ نرکان اور آوز کے قبیلے کا ایک جز تھا جو ارتغل کے باپ سلمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے وطن خورسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گمتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا اسی حسنہ میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا قبیلہ کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارتغل اور اس کے بائی دوندہ کے ساتھ ایشیا کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاودین سلجو کی کی سلطنت میں داہل ہو گئے